جی دوستو یہ پہلا کلپ آپ سن چکی ہیں اب یہ دوسرا کلپ سننے یہی بائی سیکنڈ کی یہاں سے ہی ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں تو پہلے کے بعد اب یہ دوسرا آپ سنیں گے تو پھر آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی اس لیے بات آپ نے قادیانی مربی صاحب آپ نے حضرت امہ حرام کا واقعہ پیش کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا امہ حرام غیر محرم تھی اور دوسری بات انہوں نے وہ جو جمعہ نکالی تھی کیا کوئی غلط کام کیا تھا یہ دونوں چیزوں کے آپ نے جواب دینے ہیں پہلا جواب آپ نے یہ دین ہے کہ وہ غیر محرم عورت تھی دوسرا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کوئی ماذا اللہ غلط کام کی ہے میں نے کاپی کی ہے یہ غلام نبی نوری صاحب کے لیے کی ہے غلام نبی نوری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کیوں ایٹ کی ہے مجھے کیوں بلوک کی ہے تو اس کی مجبوری کے لیے میں نے ان کو کاپی پیسٹ کی ہے تاکہ وہ سن لیں کہ میں نے کیا بیان دیا تھا اللہ برکاتہو میرے محترم دوست اب اس سے آپ نے جو مدتوں رہی سے آپ نے اپنی طرح سے جو مرضی بناتے ہیں اب رہنا کسی نبی کے گھر میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ مجھے بتائیے کہ امت جو ہوتی ہے نبی کے لیے کیا جو ہے وہ امت جو ہے وہ کیا وقت رکھتی ہے کسی نبی یہ آڈیو بہت قیمتی ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم مرید ہیں ہم مرید ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم اس کی امت ہو تو یہ بہت چیختیں ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں امت نہ کہا جائے ہم امت حقیقت میں دوستو یہ قادیانی جو ہے نا مرزا قادیانی کی امت ہیں یہ اپنے آپ کو اندر خانے کہتے بھی ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں یہ اس آڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ جلک جائے گا دوبارہ یہ آڈیو میں دوبارہ آپ کو سنانا چاہوں گا دوبارہ سنیں یہ دوبارہ سنیں آپ کو پتا چل جائے گا وہ اصل میں صحابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو تھی مرزا صاحب کے پاس رہی تھی وہ تو امتی تھی وہ تو مرزا صاحب کی امت تھی تو لہٰذا امت سے پردانی ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی غلط مردہ یہ موقف غلط اختیار کی ہے قادیانی مروبی صاحب نے یہ بلکل ایسا نہیں ہے نبی کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے پردہ کرنا غیر میرم عورت سے لیکن یہ ان کی گھر کی شریعت ہے جیسی مرزی یہ بنائیں برحال ہم نے یہاں امت کے لیے دوبارہ یہ آپ کو سنا رہے ہیں دوبارہ سنیں میرے محترم دوست اب اس سے آپ نے جو مدتوں رہی سے آپ نے اپنی طرح سے جو مرضی بناتے ہیں اب رہنا کسی نبی کے گھر میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ مجھے بتائیے کہ امت جو ہوتی ہے نبی کے لیے کیا جو ہے وہ امت جو ہے وہ کیا وقت رکھتی ہے کسی نبی کے لیے مجھے بتائیے کھل کے بتائیے گا کہ کیا نبی امت کے لیے محرم ہوتی ہے یا نہ محرم ہوتی بتائیے گا حضرت تمہیں رام کا واقعہ یہ غلام نبی نوری صاحب اللہ وبرکاتہ آپ غلام نبی نوری صاحب کے لیے بھی نانا کریں جی محرم یہ بات تو نہیں کہ میں نے فلان کے لیے کی فلان جب قانون بن گیا تو بن گیا وہ سب کے لیے یقصہ ہیں پھر آپ گروپوں میں بات کر رہے ہیں کون تھی غلام نبی نوری صاحب کے ان بوکس میں بات کر رہے ہیں وہ کافی پیس آپ وہ غلام نبی نوری صاحب کو آپ کرتے رہیں بڑی میر بانی دوسری بات آپ مجھے بتائیں امہ حرام رضی اللہ عنہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محرم خاتون تھی اور پھر انہوں نے جو سر سے جویں نکالی کیا وہ انہوں نے کوئی نجاز کام کیا یہ مجھے بتائیں نا جناب ہم نے تو آپ کو بتایا حضرت تمہ حرام کا واقعہ سنا دیا ہے اب محرم تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ محرم تھی جس حساب سے آپ محرم کہتے ہیں وہ ثابت تو آپ نے کرنا نا کہ محرم تھی آپ نے ایک دفعہ کہا ہے پوپی تھی آپ نے ایک دفعہ کہا ہے خالہ تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ ثابت کر دیں چھلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ امتی تھی مرزا گلام کا عزیانی صاحب کی امتی تھی یہ بتائیں ذرا ایک عرصہ ہو گیا آپ تو یہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب کی ہم امت نہیں ہے آج دیکھا لہا وہ ساتھ سامنے آ گیا آج دیکھا سامنے آ گیا بولنے ذرا اقرار کریں کہ ہم مرزا صاحب کی امت ہیں میں امہ حرام رضی اللہ انہا کو اب محرم ثابت کرنے لگا ہوں اس کے دلائل میں دینے لگا ہوں آپ کو سکین دینے لگا ہوں کیا مجھے اجازت ہے سکین دینے کی کچھری بات ابھی تک آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ گہر محرم تھی تو کیسے تھی اور انہوں نے کونسا نجاز کام کیا یہ بھی آپ نے نہیں نہ بتایا دیکھیں جھویں دیکھنا کوئی اور کام ہے اور ٹانگے دبوانا کوئی اور کام ہے اگر بل فرد گہر محرم ثابت کر بھی لیا جائے تو کہاں جا کے ٹانگے دبوانا اور کہاں جناب جھویں نکلوانا یہ کیا اس میں کونسی تطبیق ہے یار سین شاہ صاحب آپ نے ابھی تک حضرت امہ حرام کا رشتہ نہیں ثابت کیا اور نہ ہی حضرت امہ سلیم کا رشتہ ثابت کیا ہے میں انظار کروں بلکہ سارے دوست انظار کریں کہ آپ حضرت امہ حرام کا رشتہ ثابت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم سب منظار کر رہے ہیں جب تک آپ رشتہ نہیں ثابت کرتے بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے حوالے ابھی دیتا ہوں مربی کاشف صاحب والتاب صاحب میں ابھی دیتا ہوں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کیوں نہیں بتاتے پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی آج تک آپ نے نہیں مجھے بتایا آپ بتائیں نمون سے بول کے بتائیں کہ حضرت امہ حرام غیر محرم تھی بتاتے کیوں نہیں آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے سکین دیں سکین وہ دیجئے گا جو مستند حدیث سے ثابت ہوتی ہوں اور وہ سکین جس سے ہم شجرہ نصب بھی چیک کر سکیں میں نے تو یہی کہتا میں نے شروع میں کہتا حضرت آمنہ کا شجرہ نصب اور حضرت امہ حرام کا شجرہ نصب یہ آپ نے بتایا ہے دونوں کا تو پھر میں بھی کچھ سکین دوں گا پھر آپ کو دونوں کو شجرہ نصب بھی دیکھنا جو ہے کیا وہ ہاتھ نہیں لگتا ٹانگے دبوانا بھی ہاتھ لگتا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ ٹانگے دبوانا اور جمعے دیکھنا یہ اور کام کیسے ہوگی مستند حدیث میں دوں گا انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں ادھر ہوں صرف آپ مجھے وہ والا سکین دے دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت امہ حرام غیر محرم خاتون تھی حضرت امہ حرام غیر محرم خاتون تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی رہیتہ نہیں تھا ایسا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس تو آپ مجھے وہ سکین دیں اور آپ یہ موزے بول کے بتائیں کہ وہ غیر محرم ہو رہا ایسا کریں مشہ صحیح صاحب ایک کام کرتے ہیں آپ ایسا کریں آپ مجھے جو محرم رشتے ہیں وہ ذرا بتا دیجئے جو محرم رشتے ہیں وہ بتائیے یہ تو آپ تمسکر کر رہے ہیں نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تو تمسکر کر رہے ہیں دیکھیں سر کے اوپر ہاتھ رکھنا کیا سر اور ٹانک یہ تمسکر یہ دوبارہ آڑکے سنیں جہاں انہوں نے تمسکر کیا ہے قید علم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھنا جو ہے کیا وہ ہاتھ نہیں لگتا ٹانگیں دبوانا بھی ہاتھ لگتا ہے اب مجھے بتائیے کہ ٹانگیں دبوانا اور جمعیں دیکھنا یہ اور کام کیسے ہوگی یہ تو آپ تمسکر کر رہے ہیں نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تو تمسکر کر رہے ہیں دیکھیں سر کے اوپر ہاتھ رکھنا کیا سر اور ٹانگ کو آپ ایک ہی معنی میں لتی ہیں بتائیں مجھے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا بلکل سر کے اوپر یہ کچھ اور معنی رکھتا ہے ٹانگوں کو دبانا یہ کوئی اور معنی رکھتا ہے یہ آپ کا دماغ کا گند ہے جو نکر رہا ہے آپ کے اندر سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمسکر نہیں میں آپ کی سوچ پر تمسکر میں آپ کی سوچ پر جو ہے وہ افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی سوچ کتنی گندی ہے میں اس بات پر جو حیرام ہوں محرم رشتے میں بعد میں گنواؤں گا آپ کو میں یہاں رشتے آپ کو سکھانے تھوڑی آیا ہوں جناب اب ہر چیز مجھ سے ہی نانا سیکھیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں امہ حرام کی بات چلی ہے آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا امہ حرام محرم تھی غیر محرم تھی بس ہاں یا نہ میں جواب دیں آپ کیوں اتنی جو نہ تکلق کر رہے ہیں محرم رشتے بتائیے کونگوں سے محرم رشتے ذرا جلدی ثابت کیجئے پلیس آئیے ذرا محرم رشتے بتائیے آپ نے ابھی خود امہ حرام والی روایت پیش کی یا میں نے نہیں پیش کی آپ نے پیش کی یا جنابی علی مطرم میں کیوں پیش کروں آپ نے آپ کو بتانا ہے نا مجھے امہ حرام غیر محرم تھی یا محرم تھی وہ تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیوں پیش کی یہ روایت مجھے بتائیں اس کا جواب دیں جو علمی دینی علمی باتیں ہوتی اس میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتے اس میں تفسیر سے جانا پڑتا ہے وہ مجھے محرم جو محرم شریعت میں محرم رشتے ہیں وہ ذرا بتائیں مجھے کون کون سے ہیں میں نے کیوں پیش کی ہے میں اس کو جواب اوپر دیں جو کہوں اب آپ محرم جو رشتے ہیں وہ ذرا بتائیں صاحب کہاں گے محرم رشتے نہیں مل رہے آپ کو کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں شریعت میں بتایا نہیں ابھی آپ تک آپ نے تفصیل میں جائیں نا کہاں تک چلتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے روایت آپ نے پیش کی ہے میں نے پیش کی ہے آپ نے کیوں پیش کی آپ دیکھیں میں گیر محرم کے رشتے جو تھے وہ آپ کو مرزا صاحب کے وہ پیش کئی ہے کہ یہ یہ گیر محرم عورتیں مرزا صاحب کی خدمت میں رہتی تھی اس کے اوپر آپ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی ماذا اللہ میں تو ابھی تک یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے گیر محرم ثابت کیا ہے امی حرام کو تو آپ مجھے بتائیں نا مو سے بول کے بتائیں کہ ہاں امی حرام غیر محرم تھی اس کے بعد میں پھر آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا صاحب بات کو بالکی خال نو تھا رہے مجھے محرم رشتے جو ہوتے ہیں جو شریعت میں محرم رشتے بتائیں گے ہیں جو محرم رشتے بتائیں گے ہیں وہ بتائیے وہ کون کون سے ہیں جناب آڑیو پہ آڑیو آڑیو پہ آڑیو انانا سینڈ کرتے جائیں آپ آپ سے ایک چیز پوچھی گئی ہے کہ آپ نے جو سکین سینڈ کیا تھا وہی تقرار میرا تو وہی رہنا آخری دم تک وہی تقرار رہنا ہے آپ کے ذات آپ چاہے ایک گھنٹا بھی گفتو کر لیں گے یہی میں پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ امہ حرام محرم تھی غیر محرم تھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محرم تھی ٹھیک ہے جی میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت میں دوں گا آپ نے چونکہ سب سے پہلے آپ نے سکین پیش کی ہے آپ پہ لازم ہے آپ محرم رشتے کون کون سے ہیں بتائیے ذرا سینڈ کروں گا نا جب آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ اپنے مو سے بتائیں گے نا ابھی آپ اپنے مو سے سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی بے فکر رہے ہیں اب بتائیے کہ جناب بتائیے کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں شریعت میں خال کی تو خال اتارنی پڑے گی نا آپ مجھے بتائیں کہ امہ حرام کا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں تھا میں ابھی آپ کو ابھی اللہ کی قسم ابھی آپ کو سکین دیتا ہوں ابھی اوریجنل سکین ابھی دیتا ہوں اور آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ حضرت امہ حرام کا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا کون کون سے ہیں شریعت میں گروپ کے تمام عراقین دیکھ لیں کہ میں مولی صاحب سے پوچھ رہا کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں اور مولی صاحب جواب نہیں دے رہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں مولی صاحب کچھ خموشی ہے چلیں آپ دیکھ لیں کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں شریعت میں تو جب جواب آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا تو میں اتنی دیر میں تھوڑا سا تیار ہوں کام کے لیے میں نکلنا ہے میرے پاس موبائل میرے پاس ہی ہوگا انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی موبائل پہ بھی تو آپ محرم رشتہ ڈھونے بتایں مجھے کہ شریعت میں محرم رشتے لکھے گئے ہیں جی دوستو ان کی طلب کرنے پر اگرچہ یہ طلب ان کی بنتی نہیں تھی بارال پھر بھی ہم نے چونکہ آتا جاتا تو ان کو ہوتا نہیں مربیوں کو کچھ ہے تو یہ دعویٰ خود کر کے دلیل ہم مخاطب سے طلب کرتے ہیں کہ دلیل تم دو دعویٰ تو میں نے کر دیا ہے حالانکہ دعویٰ کرنے کے والے کے اوپر دلیل ہوتی ہے نہ کہ جناب جس پر دعویٰ کی آجائے تو یہ دیکھیں ہم نے وہ قرآن کی آیت جس کے اندر وہ محارم رشتے لکھے ہوئے ہیں اس کو سارا یہ پیش کر دیا ہے اور یہ اس کا یہ ہم نے ایک سکین بنا کے بھی جو ہے نا وہ بھی ان کو پیش کیا تھا قرآن کی آیت اور یہ ہائی لیٹ بھی کیا ہے امہ حادقم یہ ہے وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تمہاری رضائی دودھ شریک بہنے یہ ہو گیا اور اس کے اوپر یہ آڈیو سن چلیں اب حضرت امہ حرام کا اور حضرت امہ سلین کا جو ہے مجھے بتائیے کہ حضرت امہ حرام ماں تھی بیٹی تھی بہن تھی پھپی تھی خالہ تھی بتیجیاں تھی بھانجیاں تھی مائیں یا انہوں نے کوئی دودھ پلایا تھا یا ان کی رضائی بہن تھی یا ان کی بی بیوں کی ماں تھی یا پروردہ عورتیں جو تمہاری اغوش میں ہیں وہ تھی یا ان کی اولاد میں سے جن میں سے دخول کیا تھا تو مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ رشتہ آپ حضرت امہ حرام پر لگانا چاہی رہے ہیں حضرت امہ حرام لگانا چاہی رہے ہیں سب کے سامنے جی قاشم ربی صاحب آپ قیامت تک بھی حضرت امہ حرام کو غیر میرا م ثابت نہیں کر سکتے اور آپ سے بڑی دفعہ پہلے بھی پوچھا گیا ہے اور آپ کا جو یہ باطنی گند ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ آپ مرزا صاحب کی کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کسی بھی حضرت تک جا سکتے ہیں بہرحال کوئی بات نہیں یہ تو اللہ ہی آپ سے پوچھے گا لیکن ہم پر واجب ہے ضروری ہے کہ ہم حضرت امہ حرام کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں تو اب میں وہ رشتہ ثابت کرنے لگا ہوں تھوڑا سا رکے انتظار کریں میرے محترم دوست مولانا موشر سینشاہ صاحب میں نے تو یہ پوچھا نا کہ آپ اس میں بتائیے کہ آپ جو آپ نے محرم رشتے جو بیان فرمائے ہیں ان میں سے کون سا رشتہ جو ہے جو آپ حضرت امہ حرام اور حضرت امہ سلیم کا لگاتے ہیں بتائیے مجھے یہ میں آپ کا پڑھتا ہوں جو آپ نے بھی سکین دی ہے میں اس کو چیک کر کے میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں اوپر سکین لگایا ہے وہاں پہ دیکھیں آپ نے لکھا ہے رضائی بہنیں رضائی خالہ تو امہ حرمت میں آئی نہیں رہی تو اب کیا کریں گے اور مجھے چلیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کا شجرہ نصر بتا دیں مجھے حضرت حلیمہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ لیا ہے ان کا مجھے شجرہ نصر بتا دیں مشہ سینسا صاحب یہ میں نے آپ کے جو ہیں جو آپ نے محرمات کے محارم کے جو آپ نے رشتے بیان کی ہیں ان میں دکھائیے یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ رضائی خالہ دکھائیے کا ذرا اتنا جاہل اور اتنا بیوقوف انسان میں نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا یعنی یہ لفظ ہمیں دکھائیں حالانکہ خالہ محرم ہوتی ہے اور جب خالہ محرم ہوتی ہے تو رضائی خالہ بھی محرم ہی ہوگی حالانکہ قرآن میں وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دودھ شریک مائے تو درودھ شریک جو بہنے ہیں وہ مائے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شریک بہنے وہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے تو وہ یعنی دودھ پلانے کا جب رشتہ ثابت ہو جاتا ہے تو جتنے بھی اصول اور فرو ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی اپنی علمیت ہے تماشا ہے ان کی عقل بھی اور حسی بھی آتی ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ دکھائیے یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ رضائی خالہ دکھائیے کہ ذرا اور نمبر دو حضرت حلیمہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علمیت کی پرورش کی اور ان کی دودھ پیا ذرا ان کا شرہ نصب تھی بیان کریں ربی جی وہی کام پھر شروع کر دیا کپی پیس والا یہ اسی وجہ سے ہم آپ سے بہت تنگ ہیں آپ نے انسانوں کی طرح بات پہلے تو آپ تحضہ کر لیں آپ نے انسانوں کی طرح بات کرنی ہے کہ نہیں جب ہم نے فرسٹ آف دیال آپ کو عرض کی ہے کہ ایک دفعہ جب بات ہو جو بات ٹھیک ہے تو یہ آپ وہی پھر کر رہے ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ پہلے اس کی معذرت کریں یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ کپی پیس کی آپ اس کی معذرت کریں ایک اصول جب بنایا ہے اس کا میں بھی پبند ہوں آپ بھی پبند ہیں آپ نے یہ اصول کیوں توڑا ہے آپ بتائیں مجھے اس طرح کی آپ ڈبیٹس کرتے ہیں اس طرح آپ جا کے گروپوں کے اندر جو ہے نا وہ طفانے بتمیزی بپا کرتے ہیں غصہ نہیں کرنا دیکھیں غصہ کرنے سے یا شوڑ ڈالنے سے آپ سچے تمہیں نہیں ثابت ہو جائیں میں نہ کوئی غصہ کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے محارم کے رشتے بیان کی ہیں ان میں رضائی خالہ کا ذکر ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کا آپ نے شجرانہ سے بیان کریں تاکہ پہ چلے کہ کیا واقعی ہے عزبت عمیرام رضائی خالہ تھی یا نہیں تھی بات ہی غصے والی کی آپ نے یہ کرتوچ جو کی آپ اس کی معذرت کریں گے آگے بات بڑھے گی سمجھ آئی کہ نہیں آپ نے یہ کافی پیس دوبارہ کیوں گی آپ مجھے بتائیں میں نے جب یہ چیزیں پیش کی گئے مجھے نہیں پتا یہ گروپ میں بھی موجود ہیں آپ بار بار وہی کافی پیس کرتے ہیں یہی آپ کی کرتوچ ہوتی آپ جب ہار تھا کہ جاتے ہیں اس وقت کافی پیس شروع کر دیتے ہیں بھائی مبشر حسین شاہ صاحب رضا حسین شاہ صاحب رضا خالہ میں نے اس لئے وہ کافی پیس کرتے ہیں میں نے کہا شاید آپ بھول گئے ہو کہ اس میں خالہ جو رضا کی خالہ ہے وہ شامل نہیں ہے اور شاید آپ نے کہیوں سے اس کا کوئی کوئی ٹوٹا شٹا لگانا ہو اس کے اندر تو لگا دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حریما کا شجرہ نصب ذرا بیان کر دیں تاکہ پتا چلیں کہ رضا کا رشتہ ہے بھی کی نہیں ہے چلیں مولی صاحب آپ کو غصہ چڑھا ہے میں معذر کر رہا تھا میں نے کافی پیسٹ کی چلیں جی میں اس کی معذر کر لیتا ہوں چلیں آپ آگے آئیں آپ بتائیں کہ حضرت حریما کا شجرہ نصب بتائیں اور ساتھ میں اس میں آپ نے جو ہے وہ اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ جو رضای خالہ ہے وہ اس کے ساتھ حرمت جو حرمت ہے وہ قائم ہے مہارم میں شامل ہے تو اب کیا کریں اب تو ہم سارے مشکل میں پس آپ نے سارے دوست دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو مشکل میں ہیں جی دوستو یہ سب حوالہ جات پھر میں نے پیش کیے ہیں اور امہات کتب سے پیش کیے ہیں اور یہ تمام حوالہ جات جو کہ مرزا صاحب سے پہلے کی کتابیں ہیں اور احادیث کے اندر واضح طور پہ ہے کہ جناب امہ حرام اور امہ سلیم جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارم تھی وہ خالہ لگتی تھی رضائی خالہ تھی میں آپ کو اپنے وہ ایک فولڈر میں لیے چلتا ہوں جہاں پہ یہ تمام حوالہ جات رکھے ہیں وہاں سے دکھاتا ہوں یہ وہی فولڈر یہ امہ حرام والا آپ دیکھ لیں جناب سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اشکال و جواب ہو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جناب امہ حرام احدہ خالات النبی من رضاء یہ یعنی امہ حرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہوں میں سے ایک خالہ تھی پہلا حوالہ اس کے بعد اگلا حوالہ دیکھ لیں الاسطعاب کا ہے جناب اس میں واضح طور پہ صفحہ انیس سو اکتیس کے اندر واضح طور پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ امہ حرام قانت خالت النبی من الرضاء امہ حرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو عمر سے یہ مروی ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھی واضح طور پہ صحبہ امدہ تلکاری فرماتے ہیں لامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ تعالیٰ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ راوی فرماتے ہیں ابو عمر کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم میں سے تھی یہ غیر محرم نہیں تھی اچھا جی اس کے علاوہ کچھ ہم نے جنابی علیہ وسلم اور بھی سکین اشاملہ سے لیے ہوئے ہیں یہ بھی اظہار الحق کا سکین ہے جس میں یہ لکھا ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی اس کے بعد ایک اور سکین جناب یہ مناظرہ بین الاسلام اس کا یہ سکین ہے یہ بھی اشاملہ کا ہے اور اس میں بھی لکھا ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی اس کے بعد اور سکین دیکھ لیں یہ تھوڑا سا ایک ویب سائٹ سے یہ لیا گیا ہے اور انہوں نے بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ام سلیم اور ام حرام جو تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارم میں سے تھی اور رضائی خالہ تھی اور یہ جناب دودھ شریک جو آتی ہے اور آگے دیکھ لیں جناب یہ بھی ایک ہم نے ویب سائٹ کا ایک حوالہ لیا اور اوپر ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خالہ تھی ام حرام میری خالہ ام حرام ٹھیک ہے جی اور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کول ارشاد فرما رہے ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور یہ مرزینوں نے ایک ویڈیو یہ بنائی ہوئی ہے کیا اس کا نام ہے پوسٹ یہ کراس بھی ہم نے لگا دی ہے تو یہ جب بھی یہ جناب ہم پیش کرتے ہیں نا تو اس پوسٹ کو بہت زیادہ یہ پیش کرتے ہیں اس کے بعد ام سلیم پر آ جاتے ہیں وہ بھی قصہ یہیں پہ ختم ہم کرتے ہیں ام سلیم کے بارے میں یہ سب سے پہلے جو ہے نا ویکی پیڈیا ویکی پیڈیا معروف جناب انسائیکلو پیڈیا ہے نیٹ کا اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے چاہے کسی بھی مذہب کا ہو اور اتھنٹک بات ہوتی ہے اس کی اور تصور کی جاتی ہے یہ جناب یہ بھی کہتے ہیں ام سلیم یہ رشتہ میں ایک طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی ٹھیک ہے جی اور آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ایک سکین ہم نے لیا ہے یہ بھی ایک انسائیکلو پیڈیا کا ہے اردو انسائیکلو پیڈیا کا ہے اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ سلمہ عبد المطلب جدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی اسی بنا پر ام سلیم رضی اللہ عنہ آنز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور ہے اچھا یہ ہو گیا اور یہ ہم نے آشاملہ کا ایک سکین ہے اور یہ بھی ایک آشاملہ کا سکین اور یہ بھی ایک آشاملہ فتح الباری کا سکین ہے اور یہ صحیح مسلم کا ایک سکین ہے اور اس کے بعد مسند احمد کا یہ ایک سکین ہے اور یہ تمام سکین ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ام سلیم چونکہ یہ بھی بات میں بتا دوں ام سلیم اور یہ ام حرام آپس میں دونوں جو ہے بہنے تھی ایک کا بھی اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ رضائی خالہ تھی تو دونوں کی رضات ثابت ہو جاتی ہے آگے جی یہ مناظرہ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں یہ آڈیو سننے مروبی ٹوٹل پندرہ منٹ رہ گئے ہیں میں نے نکلنا ہے کام کے لیے اگر آپ پندرہ منٹ میں مجھے یہ حضرت حلیمہ کا جو ہے وہ شجل نصف بیان کرتے ہیں تو میں آپ کا بہت مہربان ہوں یہ وہ سکین جو ابھی ہم نے پڑھ کے سنائیں یہ سارے دوستوں وہ ہی ہیں اور اس کے بعد مروبی صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے پھر وہی سکین پہ سکین پھانکنے شروع کر دی جس کا تلق کی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ سب اپنے لوگوں آپ کے علماء کے خیالات ہیں جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے تو صاف صاف کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیان کریں کہ حضرت آمنہ کا شجل نصف کیا تھا حضرت ام حرام کا شجل نصف کیا تھا حضرت حلیمہ کا شجل نصف کیا تھا وہ بیان کر دیں پھر جل دے گا آپ نے جو حرم کی بات کی کہ اس میں خالہ کا ذکر نہیں ہے اس میں خالہ کا ذکر نہیں ہے ایک بات تو ماننے ہی پڑے جنہاں پہ وہ حوالے بھی پھوپی بھی لکھی ہے اسے خالہ مانیں گے یہ یہ ہے دیکھ لیتے ہیں کیا بھارے سوٹھا کر دیکھ لیے سب کا آمنہ مربی صاحب آپ نے پوچھا تھا امحرام رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کیا رشتہ ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے اظہار الحق کا حوالہ پیش کیا جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے امحرام بنت ملہان من خالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرضا کے عزرت امحرام بنت ملہان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے ہم نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا مناظرہ بین الإسلام ون نصرانیہ کا اس کے اندر بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ام حرام بنت ملحان من خالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رضا کہ ام حرام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا الاستذکار کا اور اس کے صفحہ نمبر جنابی علی محترم دو سو اسی کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ام حرام اہدہ خالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرضا کہ یہ ام حرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہوں میں سے ایک خالہ تھی اس کے اوپر ہم نے مزید آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا اشکال و جواب ہو اس کے صفحہ نمبر جنابی علی محترم صفحہ یہاں پتہ نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے جنابی علی محترم کہ ام حرام اہدہ خالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرضا کہ یہ جو ام حرام تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہوں میں سے ایک خالہ تھی آپ مجھے بتائیں یہ جتنے حوالے ہیں کیا یہ سب جھوٹ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان تمام مصنفین نے یہ غلط بات کی ہے اور یہ آپ کوئی پاس پتا چل گیا ہے مرزنیوں کے پاس کونسا جناب حوالہ ہے وہ پیش کریں کونسا حوالہ ہے جس میں لکھا ہو کہ ام حرام غیر محرم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا اب آپ کے اوپر لازم ہے آپ پیش کریں مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علیمہ کے ابو کا نام کیا تھا حضرت علیمہ کے ابو کا نام کیا تھا پلطاف صاحب آپ قیمت تک نہیں ثابت کر سکتے کہ حضرت ام حرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا حضرت ام حرام غیر محرم تھی جبکہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جنابی علیمہ وسلم وہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ وہ رنگر لیاں منا رہے ہیں ان سے تانگیں دبوا رہے ہیں غیر محرم عورتیں ان کے سامنے کپڑے بدر رہی ہیں گسل کر رہی ہیں غیر محرم عورتوں ہیں ان کے لوٹے اٹھا کے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں کمرہ استراحت میں رہتی ہیں اور مرزا صاحب نے کبھی نہیں ان کو روکا کہ یہ کام غلط ہے یہ حرام ہے تم چلی جاؤ تم غیر محرم عورتیں ہو اور تمہارا میرے ساتھ کوئی رشدہ نہیں لیکن مرزا صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ خوش غپیوں میں جو ہے نا زندگی بسر کرتے رہے ہیں جبکہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ خوب سے باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واقعے اس مرزا قادیانی کی غلط حرکت کو چھپانے کے لیے امہ حرام کا واقعہ پیش کر دیا لو جی امہ حرام جو تھی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے جویں نکالتی تھی لہذا ماد اللہ استغفراللہ استغفراللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ غلط کام امہ شریک تھے استغفراللہ استغفراللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد تو یہ آپ کی خوب سے باطنی کھل کے سامنے آ چکی ہے اور آج ہم نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ حضرت امہ حرام جو تھی وہ رضائی خالہ تھی اور ہم نے کثیر حوالوں سے آپ کو سامنے ثابت کیا ہے جبکہ آپ نے ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا کہ جس میں یہ ہو کہ حضرت امہ حرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتانی تھا اور کوئی محارم کا رشتانی تھا وہ غیر محرم تھی آپ نے ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ ہم نے کئی حوالے پیش کر دیئے کہ حضرت امہ حرام رضائی خالہ تھی اور رضائی خالہ اگر جوہیں نکالتی ہے تو یہ جائز ہے اس میں نجائز والا تو کام ہی کوئی نہیں ہے محارم میں جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں تو رضائی خالہ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ محارم میں شامل ہوتی ہیں آپ بتا دیں نا جو رضائی خالہ ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے بتاتے کیوں نہیں ہے کسی ایک جانب تو آئیں کلاباز یا دنانا لگائیں آپ کیوں نہیں بتاتے مجھ پہ سوال پہ سوال قائم کرتے جا رہے ہیں ابھی تک آپ نے امہ حرام کو غیر محرم ثابت ہی نہیں کیا کہاں پہ ثابت کیا بتائیں آپ آپ بتائیں کھل کے بتائیں کہ جو رضائی خالہ ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے کہ غیر محرم بتائیں کھل کے بتائیں مجھے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو رضائی خالہ ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے وہ غیر محرم نہیں ہوتی محرم صاحب آپ اپنی طرح سے پھر وہی شتانی پھر وہی اپنی طرح تشریحات بیان کیے جائیں گے میں نے تو آپ کو حدیث پیش کی ہے آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس پر ثابت کر پانے رہے کچھ بھی یہ جو شیطانی ہنسی اور تمسخور کر رہے ہیں ماذا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تو آپ کو قیامت کے دن اس کا داب ہوگا کاشم ربی صاحب آپ نے دیکھے مرزا قادیانی کی کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے امی حرام کا واقعہ پیش کیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محرم تھی وہ غیر محرم نہیں تھی آپ ان کو جو نا گسیٹ کے غیر محرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے ایک حوالہ نہیں دیا آپ جو ہنسین کہا رہے ہیں نا خسیانی ہنسی آپ نے ایک حوالہ بھی نہیں ابھی تک دیا کہ حضرت امی حرام غیر محرم تھی دیکھیں جو آپ نے اوپر محرم بیان کی ہیں اس میں رضائی خالہ تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا کہ وہ محرم ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم خالہ بنی ہے ان کی بہن کون سی بہن تھی جس کا دودھ بیا تھا یہ بتائیں تو سینا اب دیکھیں اس طرح میں کچھ بھی لکھ دوں میں یہ لکھ دوں کہ آپ جتنی بھی خادماؤں کا نام آپ لے رہے ہیں وہ محرم دی لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی آپ ثابت کریں دوست میرے محترم مشرس انشاء صاحب آپ نے اوپر ابھی دوبارہ کپی پیس اس لئے کرتا ہوں کہ آپ بھول جاتے ہیں اپنی بات بھول جاتے ہیں مجھے کپی پوست کرنی پڑ جاتی ہے آپ نے اوپر ابھی جو محرم کی یا تو پھر کہیں کہ یہ غلط ہے جو آپ نے محرم کی تشریح اوپر کی ہے وہ غلط ہے اس میں رضائی خالہ کا ذکر نہیں ہے نمبر دو آپ مجھے بتائیں نا کہ رسول پاستس نے کس دائی کا دودھ پیا تھا جس کی وجہ سے یہ رضائی خالہ بنی بیان کریں نا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ رضائی خالہ جو ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے کہ غیر محرم صرف اتنا بتائیں دوسری بات آپ نے ابھی تک نہیں مجھے جواب دیا کہ عزت ام حرام غیر محرم تھی وہ محرم نہیں تھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر محرم تھی میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ محرم تھی اور محرم ہونے کے اوپر میں نے آپ کو کوئی چھے کے قریب حوالے دیئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو علماء اسلام نے موقف اختیار کیا تھا یہ جو عبارتیں لکھیں ہیں کہ وہ امان یہ عزت ام حرام رضائی خالہ تھی کیا انہوں نے غلط کی ہے کسی ایک جانب تو آئے نا آپ تو کلابازیاں لگا رہے ہیں مربی جی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ ان کلابازیوں سے مرزا قادیانی صاحب بچنے والے نہیں ہیں مرزا قادیانی کے اوپر یہ جو فہاشی کا یہ جو الزام ہے نا یہ قائم رہے گا یہ قائم رہے گا اگر اس الزام کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں دلیل کے ذریعے اس کو دور کریں یہ مرزا قادیانی یہ جو فہاش کام کرتا رہا یہ جو رنگ رلیں گا گئر میں مورتوں کے ساتھ مناتا رہا پوری زندگی یہ والا جناب دلنے والا نہیں ہے یہ قائم رہے گا مربی جی آپ نے اس کے اوپر ام حرام کا جو یہ قصہ چھیڑا ہے اس کو صحیح طریقے سے دلائل کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پچھائیں سینشاہ صاحب ابھی تک بتایا نہیں آپ نے میں بتا رہا ہوں پوچھنا ہونا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دائی کا دودھ دیا تھا جس کی وجہ سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت ام سلیم جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بنی رضائی خالہ بھی بنی اور اوپر جو آپ نے رضائی رضات کی تشریح کیا اس میں خالہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیے پھر آپ کن چکو میں پڑے ہیں میرے بھائی اوپر تشریح کرا تو کیا نام اس کا تشریح کر دی ہے آرڑی محارم کی تو آپ کے یاد اپنی پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی آپ نے آپ پر اپنا تھوک کے جو وہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں تھوک کے چاڑ لینا وہ کرتے رہیں کر لیں تو پھر میں بتاتا ہوں کہ رضائی خالہ کی محارم میں شامل ہوتی کی نہیں ہوتی آپ کے اوپر جو تشریح کی ہے وہ غلط ہے کیا پھر وہی غلط باتیں بیان کر رہے ہیں انہی وجہ سے جہاں پھر آپ آپ کی جو جس طرح کی آپ تشریحات بیان کر رہے ہیں اسی طرح کہ آپ کے جو کماش کے لوگ ہیں جو اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اطراز کھاتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتے پھر آپ کو اس پر غصہ کیوں چڑھتا ہے یہ بتا ہے یہ بات آپ غلط بیان کر رہے ہیں جو دوستو یہ میں یہاں روکتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ نے آپ خود مناظرہ سن رہے ہیں یہ قادیانی مربی نے یہ اطراز کی ہے کہ میرے سامنے کسی یہودی نے آکے کی ہے یہ ہر انسان یہاں فیصلہ کر سکتا ہے یہ تو مناظرہ تو میرے ساتھ مرضی ہی کر رہے ہیں اور مرضی نے مجھے یہ اطراز کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے نبی بھی استغفراللہ ماذا اللہ غیر مہرم عورتوں کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ان سے جویں نکالتے تھے ماذا اللہ حالانکہ یہ الزام ہے اور یہ اپنے آپ کو ہی یہودی ثابت کر رہے ہیں یہ قادیانی مربی یہ بات کر کے خود ہی یہودی بننے کی کوشی کر رہے ہیں دوبارہ سنیں ذرا شاہ صاحب پھر وہی غلط باتیں بیان کر رہے ہیں انہی وجہ سے جاہاں پھر آپ آپ کی جو جس طرح کی آتشریحات بیان کر رہے ہیں اسی طرح کہ آپ کے جو کھماش کے لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اطراز کھاتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں پھر آپ کو اس پر غصہ کیوں چڑھتا ہے یہ بتا ہے یہ بات آپ غلط بیان کر رہے ہیں جس طرح آپ شیطانیت پر اترے ہوئے ہیں نہ کریں اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آپ کے کھماش کے لوگ ہیں جو اسلام پر حملے کرتے ہیں وہ بھی ایسی حدیث کو پیش کر کے آہوی کی طرح کی والفاظ نکالتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ حسن اخلاق سے بات کریں تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں اور اگر تمیز نہیں آتی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر مو پہ آپ کچھ بیڑے پرتی ہیں پھر آپ رونے نکل جاتے ہیں میں انظار کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ بیان کرنا ہے کہ حضرت ام حرام اور حضرت ام سلیم یہ جو تھی یہ خالہ کس طرح بنتی ہیں رضای خالہ کا ذکر جو آپ نے اوپر تشریح کیا ہے وہ تشریح میں اس میں رضای خالہ کا ذکر نہیں ہے یا آپ کی بات غلط ہے یا آپ اپنے ہی بات کو جو ہے وہ بتلنے کی کوشش کریں یا مجھے وہ بتائیں کہ جس دائی کا دودھ پیا تھا رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس کی بہن تھی وہ بتا دے نا کہ حضرت ام حرام سلیم کا دودھ پیا تھا یا کسی اور کا دودھ پیا تھا جس کی ویئے سے وہ خالہ بنی بتا دے نا مجھے اب بیسہ مت کریں اب نبی نوری صاحب اگر آپ نے وقال آپ کو باتوں کا جواب ملی جاتا ہے تب تک میں تیار ہوتا ہوں مجھے دس پندر میٹ لگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر موبائل پہ بات جاری رہی اسلام علیکم جھوٹ بور رہے ہیں آپ مربی صاحب جھوٹ بور رہے ہیں آپ یا تو آپ جو انا بالکل جاہل ہیں کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا اور اگر آپ جاہل نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بور رہے ہیں دجل بیانی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے حوالے پیشی ہیں اس میں دور دور تک کہیں رضائی خالہ کا جو انا وہ نہیں ملتا وہ واضح طور پر ہائی لیٹ بارت کی ہوئی ہے بھئی اس کو گھوٹ تو کریں آپ مربی صاحب وہ یہ نا پاکٹ بک سے باہر نکلیں گے تو آپ کو کچھ پتا چلے گا نا پاکٹ بک میں حالانکہ یہ لکھا نہیں ہے تو اس لئے آپ اس کے اوپر کوئی بات کر نہیں سکتے وہ پاکٹ بک میں وہ اس طرح امہ حرام والا لکھا تھا وہ آپ نے پیش کر دی ہے اس کا اگر پیچھا تو آپ کو پتا کونی ہے اب چھے حوالے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت امہ حرام رضائی خالہ تھی وہ آپ کو لفظ نظر ہی نہیں آ رہے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ امہ حرام غیر محرم تھی کس طریقے تھی کوئی حوالہ تھی آپ نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا آپ سے میں نے پوچھا کہ جنابی علی محترم آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرزا صاحب غیر محرم عورتوں کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہے ہیں یہ دنیا کی کسی شریعت میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے آپ نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا آپ کسی ایک جنم ٹکیں تو صحیح آپ ٹکتے ہی نہیں ہیں کلاب آجیں کبھی اتر کبھی اتر کبھی اتر یہی تو کام ہوتا ہے آپ کا دوستو مناظرہ کیا ہونا ہے بس مناظرہ یہیں تک ختم ہو گیا ہے مربی بس اس چیز پر اسرار کر رہا ہے کہ نہیں بھئی وہ غیر محرم عورت تھی اور میں اس چیز پر دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں بھئی وہ محرم تھی وہ غیر محرم نہیں تھی مرزئی نے آخری دم تک بغیر کسی حوالے کے حوالہ کوئی نہیں دیا یہ آپ دے سکتے ہیں گفت کو ابھی جاری ہے وہی بار بار اسرار ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ وہی آڈیو پہ آڈیو ادھر آ رہی ہے ہماری طرف سے بھی ادھر سے بھی چونکہ یہ لمبی گفت کوئی ہے تو ہمارا کلپو بھی لمبا ہو گیا ہم یہیں پہ کلوز کریں گے اور یہ وہی تقرار چل رہا ہے تقرار چل رہا ہے بار بار اسی چیز کا تقرار چل رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے پھر جو انا یہ آخری کومنٹ بھی کر دیا کہ ڈیبیٹ ڈی اینڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جنابی علی محطرم مرزئی نے وہی کام شروع کر دیا کہ وہ اترازات والی جو انا سکین یہاں سینڈ کرنے شروع کر دیئے ہیں یعنی مزید تمسخور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہ بخاری کی ایک حدیث یہ پیش کر کے اصل میں معاذ اللہ معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ استغفراللہ استغفراللہ مطلب یہ کہ نبی پاس اللہ بھی گالیاں اور لانت ملامت کیا کرتے تھے استغفراللہ یہ آپ کے سامنے یہ ہائیلائٹ انہوں نے خود کی ہے یہ قادیہ نمرو بھی کاشف نے روایت یہاں پیش کیا استغفراللہ یہ آپ کے سامنے اتنا ٹائم نہیں ہے یہ طبقات ابن سعید سے بھی ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بالکل یہ فضول قسم کی گفتگو یہاں اور آگے یہ وہ کافی پیس کر رہے ہیں بار بار آخر میں ان کے سپاس یہ ہی ہوتا ہے کہ علماء یہ آخری زمانے کے وہ بدترین مخلوق ہیں خندیر ہیں کتے ہیں کمینی یہ گالی انکال یہ ایک انتہائی ضعیف اور موضوع قسم کی روایت کو یہ پیش کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا ایک مناظرہ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا آپ نے سنا ہوگا اس کی بھی دو تین قسطیں جو اپلوڈ ہو چکی ہیں تو بہرحال یہ ضعیف روایت ہے یہ آخر میں مرضائی ہر مناظرے کے آخر میں یہ لازمی پیش کریں گے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مرضائی نے نیچے تمسکر بھی کیا ہے ہائے رے مولوی دیکھی نہ جائے تیری بے وسی فس گیا مولوی فس گیا یہ تمسکر کرنا مطلب یہ کہ دیکھو ہم حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے تو ایسے ایسے آپ مزید میں اس پہ کیا گفتگو کروں یہ پھر انہوں نے پوسٹر بازی شروع کر دیا مربی صاحب نے اور یہ دیکھیں اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب یہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ ساتھ ہی یہ تصویریں بھی سینڈ کرنی شروع کر دی ہیں فوش لڑکیوں کی اور یہ اصل میں ان قادیانی مربی صاحبان کا یہ ساتھ امیر المومنین خلیفہ اسلام کا خطبہ جمعہ بھی براہ راست نشر ہو رہے ہیں یہ اپنے ایم ٹی اے کا یہ لنک بھی ساتھ دے رہے ہیں اور اوپر یہ یہ خطبے کے اندر شایر یہ نرگز کو دکھا رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا یہ تصویریں کیوں پیش کی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کا مقصد کیا تھا یہ بارہ جی یہ خلصہ ہے کلام یہ کہ مربی لوگ قادیانی جو ہے نا وہ امی حرام اور امی سلیم کو کہتے ہیں کہ غیر میرم مورد تھی جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ آیا جایا کرتے تھے استغفاللہ حالانکہ قرآن خموش ہے حدیث خموش ہے اور تمام اسلامی کتاب میں خموش ہے اس کے اوپر وہ کہاں پہ الہام ہو گئے ان کو کہ وہ جی غیر میرم عورد تھی جبکہ یہ جو نا واضح کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ کی خلصہ تھی دوستو بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ